بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ نوویل ابلیس نمرہ احمد کا ہے اور عبرش بخاری کی فرمایش پہ کیا جا رہا ہے امید ہے کہ آپ سب کو بھی پسند آئے گا اور اتنا بڑا نوویل نہیں ہے لیکن اچھا ہے نوویل اچھا جی تو نوویل سٹارٹ کرتے ہیں یہ کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ میری کہانی نہیں ہے بلکہ میں تو صرف اس کہانی کے ایک خاموش تماشائی ہوں میرا یعنی حلیمہ دعوت کا نام تو اس داستان کے کسی پڑھنے والے کے لیے شاید جاد رکھنے کے لیے قابل نہ ہو مگر ان دو کرداروں کا ضرور ہوگا جنہیں میں ان کے خوبصورت ناموں سے جانتی ہوں فلزہ ابراہیم اور رضا حیات خان میں نے ان دونوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور ایسے دیکھا ہے جیسے کسی نے نہ دیکھا ہوگا اس لئے میں آج ایک بات کہنے کے قابل ہوئی ہوں وہ بات جس کو ہمیشہ جھٹلاتی تھی کہ شک کا فائدہ ہر ایک کو نہیں دینا چاہیے ہر شاید کی ایک حد ہوتی ہے اور جب وہ حد پار کر لی جائے تو اس اسفلس سافلین کو شک کا فائدہ نہیں دینا چاہیے اصولوں پر سمجھوتے نہیں کیا کرتے اور جو یہ کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ بہت غلط کرتے ہیں ہماری یہ کہانی تقریباً سار بھر پہلے سے شروعی تھی جب میں اپنے ماسٹرز کے پہلے روز سائیکالوجی کی کلاس لینے گئی میں نے زنگی میں کبھی اتنا پینڈ راپ سائلنس نہیں دیکھا تھا جو اس روز کلاس میں چھایا تھا گردنیا سہر زدہ سی اس شخص کی طرف اٹھی ہوئی تھی جو ماری سائیکالوجی کے پروفیسر تھے پروفیسر جو وہ کہیں سے نہیں لگتے تھے میں بھی اس مسہور ہوئی اکثریت کے ساتھ تھی اور ان سب کی طرح میں بھی کچھ نہیں لگ با رہی تھی نوٹس لینے کو ہوش ہی کسی تھا وہ تھے ہی ایسے شخص جن کے سامنے نگاہ ٹھیرتی نہ تھی وہ روز ٹم پہ کھڑے اپنے سنجیدہ انداز میں لیکچر دے رہے تھے تیکھے نکوش خوبصورت آنکھیں صاف رنگت جل سے پیچھے کیے بال قیمتی اور نفیس ایش کرے ٹو پیس میں ملبوس پبلا کے ہنڈ سم تھے صرف وجہت نہیں ایک اور کشش بھی ان کے اندر تھی جو مقابل کو اوندے موں گرا دیتی تھی وہ کشش کیا تھی میں سے کوئی نام نہ دے سکی بس کوئی مکنہ تیسی اثر تھا جو ان کے گرد پھیلا تھا اور اس مکنہ تیسیت سے کوئی محفوظ نہیں تھا کلاس ختم ہی تو سب کے لبوں پر ایک ہی نام تھا سر رضا حیات خان اس روز مجھے پہلی دفعہ پروفیسر رضا کا نام معلوم ہوا تھا وہ جنگ تھے سمارٹ تھے اور ان کے حصے مزاہ بہت زبرداست تھے ان کے لیکچر میں کوئی بورڈ نہیں ہو سکتا تھا کچھ ان کے شخصیت کا فسوں تھا کچھ کمال گفتار وہ اپنے موضوع پر مکمل عبور رکھتے تھے اور وہ کبھی لا جواب نہیں ہوتے تھے ان سے پوچھے جانے والے ہر سوال کا جواب سائل کو ہمیشہ بھروقت ملتا تھا عمر میں وہ زیادہ نہ تھے ایمفل کی اوے بھی انہ زیادہ عرصہ نے گزرا تھا اور یونیورسٹری سے وہ پانچ برس سے منسلک تھے ہم تو ان کے پرستار بھانیں گے ہماری سینئرز کا تو اور برا حال تھا پورے ڈپارٹمنٹ میں اگر کسی کا چرچہ تھا تو وہ سر رضا تھے ان سے میرا بقاعدہ تعروف ان کی دوسری کلاس میں ہوا جب انہوں نے تمام طلبہ سے اپنے نام بتانے کے درخواست کی جب میری باری آئی تو مقدر جھجک کر کھڑی ہوئی سر میرا نام حلیمہ دعود ہے انہوں نے جواباً مجھے ہلکی سی نرم مسکراہت دی میں دھڑکتے دل کے ساتھ واپس نشیست پر بیٹھی ان کی وہ مسکراہت میری متائی جان بانگی وہ میرے لئے مسکرائے میرا نام سن کر مسکرائے مجھے لگتا تھا میں کبھی اس لمحے سے نکلنے سکوں گی مگر صبر ہے دل ابھی بہت سے لمحے آنے تھے اس روز باہر زور کی بارش ہو رہی تھی اور اندر ہماری کلاس جاری تھی آج وہ سائیکالوجی سے ہٹ کر بات کرنے کے مود میں تھے اور ہم مسہور لوگ تو بند آنکھوں سے ان کی پیروی کیا کرتے تھے کون بتائے گا کہ انسان کشناخت کن چیزوں سے ہوتی ہے وہ چہرہ قدرے جھکا کر مائک میں بلے تو بہت سے ہاتھ فضاء میں بلان دوئے انسان کی شناخت اس کے نام سے ہوتی ہے سر اس کے ملک سے قبیل یعزاد سے رسم و رواج سے سبان سے اس کے کردار کی خصوصیات سے کسی اچھے یا برے کارنامے سے وہ مسکرائے کر ایک ایک کی سنتے گئے دفتن میں نے اپنا کمزور سا ہاتھ بلان کیا چانے اتنے لوگوں میں انہیں میرا ہاتھ کہاں سے نظر آ گیا جی حلیمہ دعوت انسان کی بنیادی شناخت کس شہ سے ہوتی ہے بہت سے گردنیں میری جانب گھومیں میں نے بمشکل تھوک ننگلا سب کے سامنے بولنا میرے لئے ہمیشہ کٹھن رہا تھا مگر پروفیسر رزا کی ہمت افضاء مسکرہت میری اندر نئی روح پھون گی دین سے میں حکلا کر بولی تو ان کے چہرے پر چمک سی آگئی فائنلی حلیمہ نے وہ بات کہی ہے جس کے سننے کا میں منتظر تھا ہم شناخت کے معاملے میں دین کو کیسے سکپ کر سکتے ہیں دراصل یہ سوشل سائنسز کا ایک اہم سوال ہے کہ جب ہم انسانی شناخت کی بات کرتے ہیں تو دین کو کیوں بھلا دیتے ہیں وہ اپنے مقصود پورکشش انداز میں ہاتھ ہلا کر کہہ رہے تھے اور میں بس ایک فکرے پر ہی ٹھہر گئی فائنلی حلیمہ نے وہ بات کہی ہے جس کے سننے کا میں منتظر تھا باہر گرتی بارش کے کترے میرے دل کو بھگونے لگے تھے مجھے ہلاک رہا تھا میں اب بھی رو دوں گی میں وہ تھی جسے حجوم تھے کیا دو لوگوں میں بھی کھڑیوں تو کوئی نظر اٹھا کر نہ دیکھے چہرے پر چشمہ پہنے کڑھائی والی چادر روڑے میں بے حد معمولی شکل کی لڑکی تھی اگر کوئی میری موجودگی کو نوٹ کرتا بھی تو شاید میری بساکی کے باعث جس کے سہارے میں چلتی تھی ایک حادثے میں کئی بارس قبل میری دائیں ٹاگ مفلوج ہو گئی تھی پر اب میرا واحد سہارا میری بساکی تھی ایک کام شکل معذور لڑکی کو کسی نے لمحے بھر کو تعریفی نگاہوں سے نوازا تھا میں خود کو بادلوں میں تہرتا محسوس کرنے لگی تھی شام کو جب میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تو خود سے باتیں کرنے لگی ہر شخص اُد کلامی کرتا ہے جو کہتا ہے کہ وہ خود کلامی نہیں کرتا وہ جھوٹ بولتا ہے تنہائی میں میں نے بھی اپنے ایک دنیا بنا رکھی تھی جہاں میں معذور اور کام شکل نہ تھی جہاں میری حد تک اور تظلیل نہیں ہوتی تھی اور جہاں مجھے کوئی احساس کم تری نہیں ہوتا تھا وہاں اس دنیا میں حلیمہ داؤد نہیں تھی میں اینہ یاور تھی یہ نام بھی خود کو میں نے ہی دیا تھا یہ نام مجھے بہت پسند تھا اپنا نام بدلنے کا اختیار نہ تھا مجھے اگر ہوتا بھی تو حلیمہ داؤد کے ساتھ میرا وجود بھی نگاہوں کے ساتھ گھوم جاتا تھا اور میں خود کو اپنا نام نہ دیتی اینہ بہت خوبصورت تھی بیتہاشہ امیر اور شاہی خاندان کی کلوتی اولاد باپ کے عربوں بزنس کی کلوتی جانچین اور یونیورسٹی کی ہر سٹوڈنٹ کی دل کی دھڑکن روکنے کا سبب وہ جب چلتی تھی تو لوگ سہر زیادہ سے ٹھہر کر اسے دیکھتے تھے اس کی حسن ذہانت اور دولت کے کسے ہر جگہ پھیلے تھے وہ راج دہانے کی شہزادی تھی اور اس جیسا کوئی نہ تھا اممہ کی آواز آئی تو میں چونکی پھر بساکی سے خود کو گسیرتی باہر آئی اممہ کی آواز جو ہی اکثر میرے ایرد گرد تیرتے اینہ شاور کے ساتھ رنگے بلبلے میں چوب کر اسے پھار دیا کرتی تھی جی اممہ میں نے کچن کے کھلے دروازے سے جھنکا اس سنگھ کے سامنے کھڑی برطن دھو رہی تھی آواز پر پلٹی تمہارے مامو آئے تھے آج پھر کر آئے کا تقاضہ کارے تھے سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں ان کے چہرے پر پریشانی رقم تھی ہم جس گھر میں رہتے تھے اس کا گھر بقائدگی سے مامو کو ادا کرتے تھے اس کا کرایا بقائدگی سے مامو کو ادا کرتے تھے کہ نانا کی ملکیت تھا اور ان کے بعد اب مامو اس کے مالک تھے اممہ کی بیوگی کی آغاز کے چاند برسوں میں جب میں بہت چھوٹی تھی مامو نے ازراحی حمدردی ہمیں اس گھر میں مفت رہنے دیا تو وہ خود بھی ادھر ہی مقیم تھے ایف سکس والے نئے گھر میں شیفٹ ہوئے تو انہیں پانچ چھے بارسی ہوئے تھے بعد ازاں وہ ہم سے کرایا وصول کرنے لگے اور اب وہ ان چند سالوں کے مفت کی رہائش کا کرایا بھی سکہ رائجل وقت کے پیمانے پر طلب کر رہے تھے اببو کی چھوڑی دو دکانوں کے کرایا سے ہمارے گھر کا خرچ مکان کا کرایا اور میری تعلیم کے اخراجات بہ مشکل پورے ہوتے تھے اب یہ اضافی خرچ کہاں سے لاتے کوئی اور دن ہوتا تو میں اممہ کو تسلی دیتی ہے مگر آج میں خود بھی خاموش ہوگی شاید میں ذہنی تو ہر پر اممہ کے پاس کچن میں تھی ہی نہیں بلکہ ابھی تھا کلاس روم میں تھی جہاں بارش کے طرح در گرتے کترے بند کھرکیوں شیشوں پر لڑک رہے تھے اممہ کافی در اپنی مسائل کا رونہ روتی رہی مگر جب میں خاموشی سے خلا میں گھرتی رہی تو وہ شکاست خوردہ سی اپنے کاموں کے جانے پلٹ گی ایک روز میں کلاس کے بعد لائبریری میں بیٹھی پاڑی تھی جب سامنے رکھے بک ریک کے پیچھے سے مدم سی آواز سنائی دی لاشوری طور پر میں ان کے جانے متوجہ ہوگی وہ کسی اور کی نہیں بلکہ پروفیسر رضا ہی کی آواز تھی روئے مات آپریشن ہو جائے گا میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہو جائے گا میں نے گردن ذرا سی تلچی کی وہ بک ریک کے اقب میں کھڑے ہاتھ اٹھا کر کسی کو تسلی دے رہے تھے سار آپریشن نہیں ہو سکے گا ڈاکٹر نے آج کی آخری تاریخ دی تھی میری بہن مر جائے کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا وہ رندی آواز میں بلتا زورین تھا میری کلاس فیلون میں نے سنا تھا اس کی بہن کی کوئی پیچیدہ سے سرجری ہونی ہے کبھی واقتی نہیں ملا کہ مزید تفصیل پوچھتی ویسے بھی میں ان شریف لڑکیوں میں سی تھی جو لڑکوں سے مخاطب نہیں ہوا کرتی تھی اچھا روم نمبر کیا اس کا اس کے شانے پر ہاتھ رکھوئے اپنے ازلی نرم انداز میں پوچھنے لگے زورین نے روم نمبر بتایا اور ساتھ جھکائے آنکھا کنارہ انگلی کی نوک سے پونچھا میں نے دیکھا پروفیسر کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں تھی میں دھیرے سے ساتھ جھٹک کا پڑھنے لگے مگر اب کتاب کی طرف ذہن کہا متوجہ ہونا تھا وہ مشکل تین دن گزرے تھے کہ مجھے زورین کیمپس میں ایک جگہ سیڑھیوں پر بیٹھا نظر آیا ساتھ اس کے دو تین دوست تھے اور کسی بات پر ہاتھ پر ہاتھ مار کے ہانس رہے تھے مجھے ذرا اچمبہ ہوا مگر خیر میں سر جھکائے بساکی سے کتھ کو گھسیر تین کے قریب سے گزری تھی جب زورین کے دوست کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی بہت مبارک و زوری میں گھر پر آنٹی کو مبارک بات دینے بھی آوں گا ہاں یار میں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا پرسکون ہوں زورین کے چہرے پر سچی خوشی بکھری تھی ارے ہاں کچھ پتا چلا کہ آپریشن کے پیمنٹ کس نے کی تھی نہیں مگر وہ جو بھی تھا فرشتہ تھا میرے لئے اللہ اسے حجر دے اور ان سے دور جاتے ہوئے میرے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا آمین زورین بھلے نہ جانتا ہوں موسم کا اثر تھا کچھ میری نازک طبیعت مجھے ایسے نزلے زکام نے گھیرا کہ میں تین روز تک یونیورسٹی نہ جا سکی چوتھے روز جب میں کلاس میں گئی تو بھی زکام کی باقیات پاکی تھی لیکچر کے اختتام پہ جب میں کلاس سے نکلی تو رضا حیات خان کوریڈور میں جیسے کسی کے انتظار میں کھڑے تھے ایک لمحے کو مجھے اس پر رشت کا ہے جس کے انتظار میں وہ تھے ان لمحوں کے انتظار نے اس نامعلوم شخص کو کتنا مطبر کر دیا تھا حلیمہ دعوت کدھر تھی آم میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا میں ان کے قریب سے گزرنے لگی تو وہ مسکرا کے میری طرف بڑے میں تھٹک کر روکے وہ میرا انتظار کر رہے تھے جی جی پروفیسر میں سانس روکے نے دیکھنے لگی وہ میرے بلکل سامنے آ رکے ان کے شاندار وجود سے کسی قیمتی پرفیوم کے مسہور کو ان محک اٹھ رہی تھی تین دن کدھر گائے بری ہیں میں تو پریشان نہیں ہو گیا تھا میں ذرا وہ فلو ہو گیا تھا وہ اپنا خیال رکھا کر رہے ہیں سٹوڈن کو بیمار نہیں پڑنا چاہے اور اتنے برائٹ سٹوڈن کو ہرگز نہیں وہ مسکرا کر دھیمے لہجے میں کہہ کر پلٹ گئے اور میں حلیمہ دعوت اپنے ساتھ رنگے بلبلے میں مکیت فضاء میں کہتے ہیں نہیں لگی زورین کہتا ہے کہ وہ فرشتہ ہے مجھے لگتا تھا وہ کوئی یونانی دیفتہ ہے جو آسمانے سے اتر ہیں مگر شاید وہ اس سب سے بھڑ کر کچھ اور تھے وہ ساہر تھے ان کے اشارے پہ بل کھاتی رسیاں سام بن جائے کرتی تھے اور مجھے سہر کہاں آتے تھے ان دنوں مجھے لگتا تھا کہ دنیا میرے بلبلے کے آس پاس کہیں تحلیل ہو گی ہے سب فنا ہو چکے اور اگر کچھ باقی ہے تو میرا انتظار ہر روز رضا حیات خان کی کلاس کے انتظار انہیں ایک نظر دیکھنا ہے ان کی ایک مسکرہت حاصل کرنے کا انتظار شروع کبھی وہ مجھے دیکھتے کبھی مسکرہ بھی دیتے اور کبھی وہ اپنے اٹھ گلڈ لگے جھمگٹے میں اتنے مسروف ہوتے کہ انہیں میں دکھائی نہ دیتی وہ دن میرے لئے بہت عذیتناک ہوتا جب میں ان کی نگاہ میری جانب نہ اٹھتی اس دن مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا میں عجیب بیزاریت کی لپیٹ میں رہتی دسمبر کا ایک سار دن تھا جب میں امی کے ساتھ کسی کام سے جہین کیمس تک آئی دکانوں کے سامنا سڑک پر خاصا راش تھا اور پور حجوم جگہ پر مجھے ویسے خوف آتا تھا میں اپنے بساکی کے سہاری خود کو گسیڑتی فٹ پات پر چلتی جا رہی تھے جب مجھے سڑک کے دوسری جانبے کے منظر دکھائی دیا ایک جلک ایک گمہ میں چونکی وہ بلا شبہ رضا حیات ہی تھے اپنے مقصود ہلیے سے ہٹ کر جینز اور جیکٹ میں ملبوس سڑک کے کنارے کھڑے تھے ان کے ساتھ ایک بڑا شخص بھی تھا جو آنکھوں پر سیاد چشمہ لگائے سوید سٹک پکڑے کچھ بولتا وہ ساتھ ہی ہاتھ کی شارع سے رضا کو کچھ سمجھا رہا تھا رضا یاد حسبات مسال ہلاتے سے بغور سن رہے تھے پھر وہ اس عمر رسیدہ شخص کا ہاتھ تھام کر آگے اور احتیاط سے دو طرفہ بہتی ٹریفک کے درمیان سے گزرتے سے سڑک پار کرانے لگے چند ہی لمحوں بات تو انہوں سڑک کے اس طرف پہنچ گے بڑے کو نرمی سے کچھ سمجھا کر وہ جانے کی اجازت مانگ رہے تھے وہ عمر رسیدہ نابینا شخص دونوں ہاتھ اٹھا کر انہیں دعا دینے لگا جزا بہت ممنون بہت شرمندہ سے واپس پلٹے میری نگاہوں نے اس وقت تک ان کا تاقب کیا جب تک وہ اپنی کار میں واپس نہ بیٹھ گئے پھر میں مسکر آ کر اور ہولے سے سر جھٹک کر آگر بھڑ گئی کہاں ہوتے ہیں آج کل ایسے لوگ شک کا فائدہ ہر ایک کو دینا چاہیے میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کیا آپ ہیں کلاس میں سکوت چھایا تھا وہ اپنی ازلی سہر انگیز انداز میں پوچھ رہے تھے ہر زی نفس خاموش ساکن بیٹا رہا کسی کوئی ان سے اختلاف نہیں تھا سوائے میرے میں ہوں میں اپنا کمزور ہاتھ فضاء میں بلان کیا وہ ذرا چونکے شاید حیران ہوئے تھے حلیمہ داؤت وہ جیسے یاد کر کے بولے ہماری یہ سب سے برائٹ سٹوڈنٹ اس بات سے کیوں متفق ہیں ہمیں بتائیں پلیز یہ مبالگاہ رائی تھی میں بہت ایوریج سے طالبہ تھی اور بات ساب جان دے تھے معلوم نہیں وہ کیوں مجھے اتنی اہمیت دیتے تھے یا پھر وہی دیکھتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے مجھے لگا میں بھی وہی دیکھ رہی ہوں سر میرا خیال ہے کہ ہر شخص کو شک کا فائدہ دیا جانا چاہیے اگر آپ نے کچھ آنکھوں سے دیکھا یا نہیں دیکھا تو بھی بجائے کسی کو فوراں مردے الزام ٹھہرانے کے سے شک کا فائدہ دے کر بریوززمہ قرار دینا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے حلیمہ کہ آپ کے یہ آرگومنٹ کن جگہوں پر اپلائے ہوتا ہے ہال میں خموشی چھائی تھی وہ ڈائس پہ کونیاں رکھے پوری سنجیدگی سے انسان پر ہمیں کسی گناہ کا شک ہوتا ہے صرف انسان وہ ہولے سے مسکرائے میں قدری گھڑ بڑھائی افکورس ہم انسانوں کی تو بات کر رہے ہیں مگر آپ نے گناہ کا ذکر کیا تو گناہ تو ایک اور مخلوق سے بھی سرزد ہوتے ہیں میں علج کر انہیں دیکھنے لگی چانور درندے پودے شراطل عرض میرے ذہن کے پردے پر ایک ایک کر کے کئی نام آتے گئے جنات میری خاموشی پہ انہوں نے کہا تو پورے ہول میں ایک عجیب سنسنی سے دوڑ گئی جنات میں ہولے سے بڑھڑائی جی ہاں جنات اور یہ جو بیک بینچز ہیں ان کو مو بنانے کی قطن ضرورت نہیں میں یہاں آپ کو کوئی ہورر سٹوریز نہیں سنانے لگا ان کے چہرے کے تاثرات جیسی ساخت ہوئے آخری نشستوں پر بیٹھے سارے لڑکے تیر کی طرح سیدھ ہوئے پھر وہ میری جانے متوجہ ہوئے ان کی آنکھوں میں سختی کی جگہ نرم تاثر نے لے لی تو مجھے لگا میں نے اختلاف میں غلط سائیڈ لے لیے ہزاروں برس پہلے ایک جن ہوا کرتا تھا ابو الجن جنات کا باب اس کا نام ازازیل تھا وہ فرشتوں کا سردار تھا مکرم تھا محترم تھا اس سے زیادہ نیک اور پارسا کوئی نہیں تھا وہ سب سے بڑا عبادت گزار تھا پھر کیا ہوا اب بتائیے حلیمہ دعوت پھر کیا ہوا اس سے زازیل کو حجاب ابلیس کے نام سے جات کرتی ہیں میری ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئے اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا یا یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا اس نے اللہ کا حکم مانے سے انکار کیا تھا نہیں جی اس نے کیوں کیا وہ سب کیا وہ انسان سے حسد کا شکار ہوا کیسے تکبر بھر انکار کی کوئی وجہ ہے نہیں ہرگز نہیں ہال میں سناٹا چھایا تھا سب دم سادے نے سن رہے تھے ابلیس نے جو بھی کیا وہ اللہ کی محبت میں کیا اور وہ آج بھی بہت سے انسانوں کو اپنا جیسے ابلیس اس لئے بنانا چاہتا ہے کہ اللہ انسان سے محبت نہ کرے آپ نے کبھی سوچا کہ شک کا فائدہ اللہ نے ابلیس کو کیوں نہیں دیا باوجود اس کے کہ اللہ سے بھاڑ کر کوئی مہربان نہیں وہ مجھے دے کر اس تفسار کر رہے تھے میں بنا پلک چھپ کے سانس روکے انہیں دیکھ رہی تھی مجھے لاغ رہا تھا میرے آواز کبھی نہیں نکل پائے گی وہ اس لئے ڈیئر سٹوڈنٹس کے ہر شئے کہ ایک حد ہوتی ہے جب وہ حد پارکار لے جائے تو پھر اس شخص کو ریایت نہیں دی جا سکتی بعض اصول ایسے ہوتے ہیں جن پر سمجھوتا ممکن نہیں ہوتا سو اپنے زنگے میں ایسے اصول بنائے کہ اگر کوئی نہ توڑے تو آپ اس ابلیس کو کوئی ریایت نہ دیں ازازیل ہر کوئی بن سکتا ہے مگر جو ازازیل سے ابلیس بنے وہ بندگی کے جنت سے ہمیشہ کیلئے نکال دیا جاتا ہے اس کی کبھی واپس ہی نہیں ہوتی میں نے بے اختیار دونوں ہتیلیوں اٹھا کر ملائی اور ایک دام پورا ہال تالیوں سے گونجنے لگا او کامنٹ سٹوڈنٹس او جھیم کا ٹیبل پر رکھی کتاب کی طرح متوجہ ہوگے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ایک بہت بڑے پروفیسر سر عثمان راو ان دنوں ریٹائرڈ ہوئے تھے ان کے ازاز میں ایک شاندار سی فیل بل پارٹی کا انعقاد کیا گیا تھا جس پر تمام فیکلٹی میں امران اپنی ازواج کے ساتھ مہدو تھے اس شام میں نے پہلی دفعہ پروفیسر رزا کی بیوی کو دیکھا اس کا نام علینا تھا وہ دراز کا دو بھورے گھنگرالے بالوں علی بے تہاشہ حسین لڑکی تھی جیسے موم کی گڑیا رزا بلیک ڈینر سوت میں ملبوس تھے اور ان کے ساتھ سیاہ سٹائلش لباس میں پورے اعتماد کے ساتھ کھڑی بہت خوبصورت لگ رہی تھی کوئی اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے پانچ برس کا پیارا سے بیٹا ماں کی انگلی تھام میں کھڑا تھا جو تینوں ایک ساتھ اتنے مکمل لگ رہے تھے کہ میں پوری تقریب میں انہیں تکے گئی مجھے ان کی بیوی اچھی لگی تھی وہ انہی کی طرح بے حد ملنسار اور شاہستہ تھی البتہ میرا ان سے تعرف نہ ہو سکا کہ یہ وہ موقع تھا جب رزا کی اردگرد لگے جھمگٹے کے پیچھے میں چھپ چاہ کرتی تھی وہ تینوں ایک تصویر کھنچوانے کے لیے ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے اور کیمرہ پکڑے زورین کے کہنے پر مسکرائے فلیش کی روشنے میں ان کی کاملیت اور بھی دھمکنے لگے کھٹا کھٹ بہت سے سٹوڈنٹس ان کی تصویر لینے لگے اور وہ ریڈ کارپٹ پر فوٹو شوٹ کروانے والے سٹار سیلیبرٹیز کی مانن ہر طرف کیمرہ اور فلیش کے چکا چون روشنیوں سے گھیر گئے وہ اپنے موبائل سے بہت دور سے ایک تصویر میں نے بھی لی تھی اس رات میں اس تصویر کو دیکھے بہت دیر تک روتی رہی تھی کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ کیوں کاریڈور میں سٹوڈنٹس آ رہے تھے میں اپنے بے ساکی سے خود کو گسیڑتی آہستہ آہستہ اس آخری دروازے کی جانے بھڑنے لگے جس پر رضا حیات خان کی نام کی تختی لگی تھی دروازہ نیم واہ تھا میں نے دو دفعہ کھٹ کھٹایا پھر جواب نہ پا کر ذرا سے دھکیلہ تو کھلتا چلا گیا ان کی کرسی خالی تھی البتہ ایک خالی کونے میں وہ جا نماز بچھائے نماز پڑھ رہے تھے جس پر میں نے دروازہ کھولا وہ اسی پر سجدے میں گئے میرا دل احترام سے بھڑ گیا ان کے سلام پھیرنے تھا کہ میں چوکھٹ میں کھڑی رہی وہ فارغ ہوئے تو سار اٹھایا چہرے پر حیرت آگی میری اتنی برائٹ سٹوڈنٹ اتنے تکلف سے ابھی تک دروازے پر کھڑی ہے اس بات کا مجھے افسوس ہے آئے ام بیٹھے نا وہ تاسف اور ندامت سے جا نماز تیہ کرتے اٹھ کھڑے اور میرے لئے کرسی کھینچی ساری پروفیسر میں لب کاٹی دروازہ بند کر کے کرسی تک آئی وہ اب گھوم کر میز کے پیچھے جا کے اپنی ریولونگ چیئر پر بیٹھ رہے تھے ان کا کوٹ کرسی کے پشت پر لٹکا تھا اور وہ شرٹ پہنیوں تک مورے ٹائی کے نوٹ دھیلی کیے بہت بے تکلف اور ریلیکسٹ لگ رہے تھے لائیں کتاب دکھائیں کون سا ٹاپک سمجھنا تھا آپ نے وہ میرے ہاتھ سے کتاب لے کے صفحے پلٹنے لگے صبح کلاس کے بعد جب میں نے انہیں یہ بتایا کہ مجھے ایک موضوع کے سمجھنے میں دشواری ہے تو انہوں نے فوراں مجھے ایک بجے اپنے آفیس میں ملنے کا کہا تھا پھر اس میں کیا سمجھنے آیا آپ کو مطلوبہ صفحہ کھول کر اب وہ اس پر سرسری نگاہ دوڑاتے ہوئے پوچھ رہے تھے سر یہاں سے آگے میں آگے ہو کر انگلی رکھ کر بتانے لگے بہت مشکل دس منٹ لگے نہ مجھے سمجھانے میں اور ساری باتیں میری سمجھ میں آگئی اب بتائیں چائے لیں گی یا کافی کتاب بند کر کے انہوں نے ایک طرف رکھ دی دونوں نہیں پھر جوز تو لیں گی وہ اٹھے اور سائٹ پر رکھے ٹی ٹری سے ایک کین اٹھا کر کھولا اور ایک شیشے کے گلاس میں انڈیلا تینکیو آپ کے وائف بہت اچھی ہیں پروفیسر میں نے اورن جوز کا ایک گھونٹ بھر کر گلاس میز پر رکھا جانے بھی دو حلیمہ داؤد انہوں نے ایک اداس مسکرہت کے سر جھٹکا میں شل رہ گی کیوں پروفیسر کیا ہوا اچھی مسلمان لڑکی وہ ہوتی ہے جو سائٹ ڈھام پہ ہجاب پہنے اب آپ ہیں مجھے آپ بالکل اپنے چھوٹی بہن کی طرح لگتی ہیں اور سائٹ ڈھکے تو آپ بہت اچھے لگتی ہیں مگر میری بیوی ایک تلف مسکرہت ان کے چہرے پر بکری تھی میری بیوی میری نہیں مانتی ان کا مجھے اپنے چھوٹی بہن کہنا مجھے معتبر کر گیا اور ان کی بیوی کا رویہ دکھی ویسے کیوں کرتی ہیں غرور اپنی ذات کا زم کچھ اپنے باپ کی دولت کا تکبر ایک عام سے پروفیسر سے اتنے بڑے باپ کی بیٹی شادی کرے گی تو وہ برابری پر تو کبھی نہیں رہے گی ارینج میریج تھی میں اس وقت سب کوئی سوچنا چاہتی تھی سوائے اس کے کہ میں بہت پرسنل ہو رہی ہوں مہم لاب میریج بور کے لڈو ان کا وجیح چیرہ حزن و اداسی سے پور تھا میرا دل کٹنے لگا میں آپ کے لئے کچھ کر سکتی ہوں پتہ نہیں حلیمہ میں اپنے لئے خود کچھ نہیں کر سکا تو تم کیا کرو گی بعض دفعہ زندگی کا ایک مقام پر ٹھہر جاتی ہے سمجھ نہیں آتا کس طرف کو نکلے آگے یا پیچ پیچھے ایسے میں اگر کوئی دل کا بوجھ ہلکہ کر دے تو اچھا لگتا ہے تم سے بات کر کے بھی اچھا لگا اللہ تمہیں خوش رکھے کہ وہ میرے ساتھ ہلکی پھلکی دوسری باتیں کرنے لگے وہ ساتھیں میری زندگی کے ساب سے قیمتی مطاب ہنگی ان کی آفیس سے نکلتے وقت میرے اردگل میرا ساتھ رنگا بلبلہ تان چکا تھا میں اسی میں مقید فضاء میں تہرتی رہی تھی میں جاگتی آنکھوں سے دن کی روشنی میں پہلی بار اینہ جاور بھان گئی تھی اس روز میں نے پہلی دفعہ ایک بچھڑا بنایا تھا البتہ یہ بات میں اس وقت نہیں جانتی تھی گھر پہنچی تو امہ رو رہی تھی مامو آج بہت سی باتیں سنا کر گئے تھے ان کی مطلوبہ رقم کا انتظام نہیں ہو سکا تھا اور وہ اب مجھے اور امہ کا سامان سمیت مکان سے باہر پھینکنے کی دھمکی دے کر گئے تھے خون سفید ہو گیا کرامت بھائی کا امہ کو ماں جائے کے بہیسی رولا رہی تھی میرا دل بھی دکھ میں گرتا گیا عجیب مایوسی کا علم تھا پریشانی کے باعث رات میں امہ کی حالت بگڑ گئی تھی بخار نے ایسا آن گھیرا کہ گشی کے دورے پڑھنے لگے رات کے تیسرے پہر وہ بمشکل دوا سے کچھ سمبلی تو میں باہر برامدے میں آ بیٹھی میرا دم گھٹ رہا تھا پریشانی در پریشانی ہر مسئلے کے آخر میں اگر مجھے کوئی ایک شخص نظر آتا ہے جو میری مدد کر سکے تو رضا حیات تھی کیسے اور کیوں میں نہیں جانتی تھی صبح کے چار بجے بھل آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کہ میں نے موبائل اٹھایا اور رضا حیات کا نمبر ملائے جو انہوں نے مجھے آفس میں دیا تھا دوسری گھنٹی پہ فون ریسیف کر لیا گیا حلیمہ داؤد نے اتنی جلدی مجھے کیسے یاد کر لیا اتنا ہشاش بشاش تھے کہ میں لمحے بھر کو اپنا مسئلہ بھول گی آپ جاگے ہوئے تھے ہاں بھی تحجد پڑھ کر فارغ ہوا تو تم بتاؤ کیسی ہو جواباً میں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھونچے کھولے تو دل بھر آیا گلہ روند گیا حلیمہ تم رو رہی ہو وہ فکر مند ہو گئے تھے میں آنسوں اور سسکیوں میں سب کہتی چلے گی آخر میں وہ دھیرے سے ہنسے اتنی سی بات پر میں سمجھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ اتنی سی بات نہیں ہے ہے بالکل ہے اور یہ مسئلہ صبح تک حال ہو جائے گا پیسے کدھر رہتے ہیں تمہارے مامو بے خیالی میں میں نے مامو کا ایڈریس اور نمبر دے دیا پتہ نہیں وہ ان کو کیسے سمجھائیں گے بس صبح تک میں سب ٹھیک کر لوں گا اچھا بتاؤ تم نے رات سے کچھ کھایا یا نہیں نہیں پھر میں ہولڈ کرتا ہوں جاؤ کچین میں اور کچھ پلیٹ میں لے کر آؤ پھر باتیں کرتے ہیں اچھا میں نے فون رکھا اور مسکراتے ہوئے اٹھی مجھے اپنے بھاری کندے ہلکے ہوتے محسوس ہوئے اس دن ہم نے بہت سی باتیں کی بچپن کی سکول کے زمانے کی اپنی اپنے فیملیز کی گھر اور دوستوں کی مجھے بھی وہ اپنی طرح اکیلے اور اندر سے زمانے کے ڈسے ہوئے لگے تھے بہت آہستہ ان کے بہت قریب آگئے اور پھر اس صبح وہ یونیورسٹی نہیں آئے شام میں مامو نے امہ کو شکریہ کا فون کیا کہ ان کو ہمارے بھیجے بندے نے پیسے ادا کر دیا تھے امہ حیران تھی ان کو تو نہیں البتہ مجھے ضرور کھا ایک دوست نے مدد کیا ہمیں سے لوٹا آت ہوں گی مگر آپ عام کھائیں پیڑ کیوں گنتی ہیں وہ چپ ہوگی مگر اگلو روز جب میں نے رضا سے پیسے واپسی کی بات کی تو ارے چھوڑو کہہ کر بات ڈال گئے میں نے اسرار کیا تو وہ شرمندہ ہونے لگے اگر اب تم نے پیسوں کی بات کی تو میں سمجھوں گا کہ حلیمہ داؤد میری سب سے برائٹ سٹوڈنٹ نہیں ہے اور پھر میں نے کوئی پیسوں کی بات نہیں کی مگر واقعی دیکھیں میں نے تو واقعی پیسوں کی کوئی بات نہیں کی تھی پھر بھی پھر بھی کیوں چاند روز بعد مجھے علم ہوا کہ میں ان کے سب سے برائٹ سٹوڈنٹ نہیں ہوں یا شاید نہیں رہی کیوں نہیں رہی اور کب سے نہیں رہی ہاں تب سے جب فلزہ ابراہیم ہماری زندگیوں میں آ گئی فلزہ وہ ہیرہ جو ڈھلتا نہیں صرف ٹوٹتا ہے ایک دفعہ ٹوٹے تو پھر کبھی جوڑ نہیں سکتا فلزہ ابراہیم نائس نیم مگر کلاس کچھ یہ تو بتائیں کہ فلزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے پوری کلاس میں سناٹا چھایا تھا اور بہت سی نگاہیں رشت کو حسد سے رضا حیات کی مخاطب کو دیکھ رہی تھیں وہ لیڈ ایٹمیشن تھی دیر سے آنے والے مگر چھا جانے والوں میں سے تھی کامنی سے لڑکی بھی ہدھ گوری ملائم جلد اور لام بھی آنکھوں کے مالک اس کے بال کمر تک گرتے تھے سیدھے سلکی سیاہ بال اور وہ ہمیشہ انہیں سمیٹ کر دائیں شانے پر آگے کو ڈال دیتی تھی اس کا لباس بھی بہت جدید تراش خراش کا قدر بے باگ سا تھا آستین گائب کھلا گلہ اور گردن سے لپٹا دوپٹا وہ بہت خوبصورت تھی نارزک سی کسی ادھ کھلے پھول کی مانے جسے چھونے سے بھی مہلے ہونے کا خط چاؤ فلزہ یعنی ڈائمنٹ وہ اپنے نازو کلمبی گردن فخر سے اٹھائے بولی تو رضا یاد دیرے سے مسکرائے ڈائمنٹ جو ڈھلتا نہیں صرف ٹوٹتا ہے اور اگر ایک دفعہ ٹوٹے تو پھر کبھی نہیں جوٹتا وہ پوری اعتماد طریقے سے بولی آپ نے اتنا لیٹ ایڈمیشن کیوں لیا فلزہ جواباً فلزہ نے نزاکت سے شانے اچکائے اس کے شانے اچکانے کا اپنے ایک منفرد انداز تھا مود نے بنا بس چلیں اچھا ہوا کہ آپ مود بان کیا تو کلاس ملیے فلزہ ابراہیم سے ہماری مستقبل کی برائٹس سٹوڈنٹ سے میں بری طرح چونکے مگر رضا یاد میری طرف نہیں دیکھ رہے تھے وہ فلزہ کے جانے متوجہ تھے آج مجھے ان کی نگاہوں سے اوجل کرنے کے لئے کسی حجوم کی ضرورت نہیں تھی فلزہ پورے حجوم پر بھاری تھی مگر میں فیصلہ نہ کر سکے کہ مجھے فلزہ اچھی لگی ہے یا بری لیکن جے طے تھا وہ میری جگہ لے چکی تھی کلاس کے دوران وہ لیکچر کام نوٹ کرتی اور تیکھے سوال زیادہ کرتی لیکچر کا زیادہ تر وقت رضا اس کے ہر سوال کا پورے تحمل سے جواب دینے میں گزار دیتے وہ انہیں زج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی اس کے بعد سوالوں کوئی سنس نہ ہوتا تھا بندر کی دم کیوں ہوتی ہے سہیات نہرانی سے سوچتی کہ اس بے تکے سوال کا جواب ہو سکتا ہے کیونکہ بندر کو درخت سے لٹکنا ہوتا ہے سو اپنے دم کو شاخوں پر رول کر کے لٹکتا ہے رضا بہت صبر سے مسکراتے ہوئے ہر بات کی وجہ بتاتے تو میں انہیں داد دیے بغیر نہ رہ سکتے مگر پھر بندروں کا درختوں پر لٹکنا کیوں ضروری ہے وہ ایسے کیوں نہیں رہ سکتے اوف میں دل ہی دل میں کرنے لگی تھی فلزا سے صاحب ہی اب کوفت کھانے لگے تھی اس کے سوال واقع زیان تھی اور کچھ نے یہ بات سب پر یہاں تھی مگر پھر بھی رضا اسے جواب ضرور دیتے اب ٹھیک سے یاد نہیں کہ اس روز میں رضا کے آفس کس کام سے گئی تھی شاید کوئی سائنمنٹ جمع کرانی تھی دروازہ نیوہ دیکھ کر میں نے دھکیلا تو سامنے کا منظر رہا ہوا فلزا رضا کے مقابل کرسی پر بہت بیزار سی بیٹھی تھی کوہنی میز پر ٹکا کر ہتھیلی تھوڑی دھلے جمعی وہ بلاند آواز سے کسی بات پر بحث کاری تھی اسے مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی فلزا کی کرسی تک آئی اس کے ساتھ ایک خالی کرسی رکھی تھی رضا نے اس خالی کرسی کے جانے بشارہ کیا بیٹھیں فلزا ایک دم کھڑی ہوئی ایک تیکھی نگاہ موجھ پر ڈالی اور اکھڑے اکھڑے لہجے میں بولی آپ مسروف ہیں تو میں اپنا سوال پھر کلیئر کر لوں گی ارے نئی فلزا بیٹھیں میں نے حلیمہ سے چاند دیکھ دروازہ باند کیا نا سمجھ رہے بچی ہے تم برا مات ماننا بیٹھو نہیں پروفیسر بس یہ اسائنمنٹ میں نے کاغذوں کا پلندہ ان کی طرف بڑھایا اوکے میں دیکھ لیتا ہوں چائے پیوگی یا کافی کچھ نہیں بس مجھے ذرا کام سے جانا ہے میں بینا کچھ سنے شکستہ قدموں سے پلٹ کی میں کیوں بیٹھتی اور کس کے لیے مجھے اپنا آپ رضا پر ایک بوچھا لگنے لگا تھا ان کی زنگی کے مکمل تصویر میں میرے کوئی جگہ نہیں تھی آئیسگی سے میں نے ان کے کمرے کا دروازہ باند کیا تو دیکھا فلزہ دیوار سے ٹیک لگائے سینے پر بازو لپیٹے کھڑی ہے میں سار جھکائے آگے بھڑنا لگے تو ایک دام میرے سال چال پڑی کیا ہے تمہیں حلیمہ دعوت کے رضا حیات ہر وقت تمہاری باتیں کرتے ہیں میں تھٹھک کر اس کے جانے پلٹی وہ عجیب ترسی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی